پاکستان اور ایران کے تعلقات شدید کشیدہ دونوں ممالک کے درمیان معاملات شدید سنگین ہو گئے بات آگے کہاں تک جا سکتی ہے کیا اس سے بڑھ کر بات مزید کشیدگی اختیار کر سکتی ہے یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے ایران پر جوابی حملہ کر دیا ہے آج صبح چھے وجہ پاکستان نے عالمی قوانین کی پاسداری کے تحت اپنا دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے ایران کے اندر سراون شہر کے علاقے عبدوئی میں دیشتگرد تنظیموں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ٹھکانوں اور افراد کو نشانہ بنایا ہے پاکستان کی یہ کامیاب کاروائی چالیس سے پچاس کلومیٹر اندر کے علاقے میں کی گئی ہے اس کاروائی میں سٹینڈ آف ویپنز استعمال کیے گئے ہیں پاکستان نے ائر فورس راکٹس، ڈرانز، لائٹننگ مینیشنز کا استعمال کیا پاکستان نے دیشتگردوں کے تین ہائیڈورٹس اور ساتھ ٹارگٹس کو کامیابی سے نشانہ بنایا پاکستان کی اس کاروائی میں جہاز اور ڈرانز بھی استعمال ہوئے اس بہترین بےمثال کاروائی میں پاکستان کے آلہ ترین صلاحیت کے حامل جہاز استعمال ہوئے جن میں جی اے ایف سیونٹین ٹھنڈر بھی شامل تھا اس حملے پر پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران نے بلا اشتیال پاکستانی حدود کی خلاف فرضی اور پاکستانی علاقے میں حملہ کیا تھا جو ناقابل قبول تھا اور ایک دن پہلے وارننگ بھی دی گئی تھی کہ اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں ایران کے پاکستان حملے کے فوری بعد وزیرکاروں کا کہنا تھا کہ آئی آر جی سی نے جواب کے لیے جیشل عدل سے منصوب ورڈ سیپ جاری کیے تھے اور ماہرین کا کہنا تھا کہ جیشل عدل سے منصوب اکاؤنٹ آئی آر جی سی اور ایرانی انٹیلیجنس خود چلا رہے ہیں جیشل عدل سے دوبارہ جھوٹا بیان دلوایا گیا تھا کہ راکٹ غلطی سے بورڈر کروس کر کے پاکستان چلے گئے تھے دہشتگر تنظیم کا راکٹ غلطی سے سرحت پار جانا مزائکہ خیز ہے اور پھر پاکستان نے اپنے سفیروں کو ایران سے واپس بلوانے کا اعلان کیا تھا اور پاکستان سے بھی ایرانی سفیر کو جانے کا کہہ دیا تھا اور دونوں ممالک کے درمیان اس وقت حالات کشیدہ ہیں اور دونوں کے درمیان سفارتی دوروں کو بھی روکا جا رہا ہے اور اب پاکستان نے ایران پر حملہ کیا یہ حملے پاکستان نے اپنا دفاع اور جوابی کاروائی کے طور پر کیے ہیں ان خبروں کے حوالے سے بھارت ایک بار پھر ہوچیت کنڈوں پر اتر آیا بھارتی میڈیا ایران کی پاکستان پر حملے کی خبریں مزید بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگا انڈین میڈیا کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ ایران نے دہشتگرد ملکوں کے خلاف تابر توڑ ایکشن کرنا شروع کر دیا ہیں پہلے عراق اور سیریا پر مزائل پھینکے اور پھر اگلے دن ایرز چائی کر سے پاکستان میں دہشتگردوں کے اڈوں پر حملہ کر دیا پاکستان میں دہشتگرد چھوپے ہیں جو ایران کے لیے بڑا خطرہ بن رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے بھارتی میڈیا کی جانت سے جو جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کر رہا ہے دشمن ملک بھارت کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کا امیز خراب کر سکے اس لیے دہشتگردی کا الزام لگا کے کبھی خود پاکستانی حدود کی خلاف فرضی کرتا ہے تو کبھی دوسرے ملکوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکاتا نظر آتا ہے ایک دن پہلے ہی بھارت کے منسٹر ایس جیہ شنکر اور ایران کے ابراہیم رئیسی کی ملاقات ہوئی تھی یہ ملاقات پندرہ جنوری کو ہوئی اور دیکھنے میں آیا کہ اگلے ہی دن ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی بلا اشتہال خلاف فرضی کی جس کے نتیجے میں دو بچے جام بہک اور تین بچیاں زخمی ہو گئیں ایران نے پاکستان کے بلوچستان میں ائر سٹرائک کی تھی جس پر پاکستان میڈیا سے زیادہ انڈین میڈیا پر اس حوالے سے خبریں اور نیو شو چل رہے ہیں جس میں ان کی جانے سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جیشل عدل کو پناہ دی ہوئی ہے جو ایرانی حملوں میں ملوث تھا اس لیے ایران نے پاکستان پر حملہ کیا ایک دن پہلے ہی بھارت اور ایران کے عددران کی ملاقات ہوتی ہے اور اگلے ہی دن یہ حملہ کر دیا جاتا ہے کیا اس بات کا کوئی تعلق اس واقعے سے ہے اس چیز کا تو نہیں پتا لیکن اس معاملے کے بعد سے ایران اور پاکستان کے حالات کافی کشیدہ ہو گئی ہیں اور پھر آت صبح پاکستان نے اپنے دفاع میں کامیاب آپریشن کیا پاکستان کی جانب سے ٹارگیٹڈ حملے کیے گئے جس میں دفتر خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ متدد دہشتگرد ہلاک ہو گئے ہیں معروشہ امتیاز حریف ٹیجیٹل لاہور